جس کے تابے تھے اس کو دجال کہا کتابیں اٹھا لیں مشرم سے آج تک ہم یہی کہہ رہے ہیں دجال کہا کہ نہیں ان لوگوں کو دجال جس کو کہا جا رہا اس کا غلام ہوتا ہے اگلا انسان اور ثابت کیا ثابت کیا کہ وہ کانا دجال جو آنا تھا وہ تمہاری قومیں ہیں تمہاری دائیں آنکھ اندھی ہے کیونکہ تمہارا دین مر چکا ہے تو ہاری بائیں آنکھ جو دنیا پرستی کے وہ روشن ہے اس لئے تم ہی دجال ہو یہ جو خودکاشتہ پودا ایسی باتیں کیا کرتا ہے اور ان لوگوں نے مولویوں نے کیا کیا انہوں نے کہا نا 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 دجال تو بھی آنا ہے وہ تو اس وقت آئے گا جب وہ گدہ پیدا ہو جائے گا جو اتنا لمبا چھوڑا ہے آگ کھائے گا اور چلنے سے پہلے اعلان کیا کرے گا وہ گدہ تو پیدا ہی نہیں ہوا اس کی ماں بھی نہیں پیدا ہوئی تو دجال کہاں سے آیا گا اب بتائیں یہ مولویوں کی باتیں اقل کی ہیں جو بسم عدد علیہ السلام کی باتیں اقل کی ہیں لیکن سارے ایک بات ہے یہ حضور جو بات کرتی ہیں الیگوریکل سمبولک مطلب جو کرائیسٹ کے موجزے ہیں آگے 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 کرائیسٹ کے جو موجزے ہیں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی سمبولک تھے یعنی کہ ٹرو سینس میں وہ نہیں ہوا اور اس کے بعد کانہ دجال کی بات کرتے ہیں کہ وہ بھی ٹرو سینس سے کریکچر نہیں ہے نہیں ٹرو سینس میں ہے لیکن لفظی نہیں ہے ٹرو سینس تو نہیں ٹرو سینس مطلب لٹریٹ میننگ جو ہے اور سمبولک ہے لفظی ترجمہ جائز نہیں ہے ہم اس کو ثابت کرتے ہیں اس طرح ثابت کرتے ہیں کہ تم دیکھو کہ اگر وہ گدہ آئے جس کو تم کہہ رہے اور واقعی گدہ ہو تو وہ گدہ آگ کھائے گا ٹھیک ہے اور آگ کھا کر چلے گا اور اس کے پیٹ میں سواریاں بیٹھیں گی اور داخل کہاں سے ہوں گی کس رستے سے کبھی غور بھی تو کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سمبولک ہونا خود ثابت کر دیا ہے ان کو نظر نہیں آتا آپ نے فرمایا اس کے پہلو میں کھڑکیاں ہوں گی پیٹ کے دونوں طرف وہاں سے لوگ بیٹھیں گے اور اندر تو اس نے آگ کھائی ہوگی تو جلیں گے کیوں نہیں فرمایا اندر آرام دے بیٹھنے کے انتظام ہوں گے اور روشنیاں بھی جل رہی ہوں گی اور وہ گدہ اتنا تیز رفتار ہوگا کہ مہینوں کا سفر ایک دن میں یا گھنٹوں میں تیع کرے گا اور فرمایا کہ وہ اس کے سٹیشن ہوں گے ہر سٹیشن پر رکھے گا اور کہے گا آج ہو جیس نے بیٹھ نہ بیٹھ جائے میں چلنے لگا ہوں پھر چل پڑے گا اور پھر اگلے سٹیشن پر رکھے گا پھر اگلے سٹیشن پر رکھے گا اور سواریاں اس میں سفر کریں گی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی وضاحت سے پیشگوئی کی تو اس کو لفظ ہی کہنے والا گدے کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا آنکھوں کے سامنے بات روشن ہو گئی دنیا میں مذہبی پیشگوئیوں کی تاریخ میں اس سے زیادہ عظیم شان پیشگوئی آپ کو کوئی دکھائی نہیں دے گی لفظاً لفظاً پوری ہوئی ہے مگر معنی کے طور پر ہر لفظ کے جو معنی ہیں وہ پورے ہو گئے پھر یہ بھی مولویوں نے نہیں سوچا کہ وہ گدہ جو اس طرح دوڑی پھر تہہ سٹیشن بنا بنا کر ہے تو دجال کا گدہ مگر چڑھتے ہیں اس میں عام لوگ اور پھر یہ نہیں سوچا کہ وہ سمندر میں بھی چلتا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ سمندر میں چلے گا تو اس کا حجم اتنا بڑا ہو جائے گا کہ وہ خوراک کے پہاڑ اٹھا کر سفر کر رہے گا سمندر میں اور گھٹنوں سے نیچے نہیں ڈوبے گا اس کے اس پر پہاڑوں کے خوراک کے پہاڑ لدے ہوں گے اور آپ نے فرمایا کہ وہ خوراک کے جو پہاڑ لدے ہوں گے وہ دجال کی طرف سے غریب قوموں کی طرف توفہ لے کے جائے گا لیکن صرف ان غریب قوموں کی طرف جو دجال کے سامنے اپنا سر جھکا دیں گے جو دجال کی بالدستی کو قبول نہیں کریں گے وہ بھوکے بھر جائیں تو ان کو یہ فول ایٹ نہیں دے گا کبھی آپ نے سنا ہے کہ امریکہ سے واقعاً ماؤنٹن لورز پہاڑ لدے ہوئے خوراک کے چلتے رہے ہیں جہازوں پر اور ان غریب ملکوں کی طرف جاتے رہے ہیں جہاں بھوک تھی مگر وہ امریکہ کی بالدستی کو قبول کرتے تھے ساتھ کے ہمسائے بھوکے مرتے رہے ان کی انہوں نے کبھی پروانی کی درستہ ہے یا غلط ہے تو ابھی بھی پتہ نہیں کی وہ گدہ کیا ہے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کوئی ایسا موقع چھوڑے ہی نہیں جس سے صحبی اکل کو سمجھ آ جائے کہ لفظی پیشگوئی نہیں ہے مانوی ہے آپ نے فرمایا وہ گدہ اتنی لمبی چھلانگ لگائے گا کہ ایک قدم اس کا مشرق میں ہوگا تو دوسرا مغرب میں اور بادروں سے اوپر اڑے گا اب بتائیے کہ جب جہاز مشرق سے اڑتے ہیں اور مغرب میں لینڈ کرتے ہیں اور بادروں سے اوپر سفر کر رہے ہوتے ہیں تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی پوری نہیں ہوتے ہیں تو اگر آپ لفظوں میں اٹھکے رہے تو کبھی بھی مرتے دم تک بھی آپ دجال کی گدے کو نہیں پیچھان سکیں دجال کو پیچھانے کی تو باری نہیں آنے پس وہ اعلامتیں جو حضرت اقدس محمد رسول اللہ نے کھول کھول کر بیان فرمائیں اور ہمارے سامنے پوری ہو گئیں ان کو جب میں غیروں کی مجلس میں عیسائیوں کی مجلس میں بیان کرتا ہوں تو ہر ایک سر ہلاتا ہے کہ درست ہے یہ پیشگوئی بڑی صفائی سے پوری ہو گئی ہے اگر بات مولی بیٹھے صرف لا رنگ نہیں نہیں ہوئی تو کس دن کا انتظار کر رہا ہے اس دور میں آنکھیں کھولیں اس زمانے کے علم میں آنکھیں کھولیں تو آپ کو احمدیت کے سوا کوئی سچا دکھائی نہیں دے گا اسلام کے اندر کیونکہ ہر بات کو ہم اس طرح سمجھتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کی اقلِ قل کا تقاضہ ہونا چاہیے پروفٹس کی وزڈم یعنی جو اقل اور حکمت اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو عطا کرتا ہے اس کے مطابق اس کی شایانِ شان ہم ترجمہ کرتے ہیں اور پھر وہ پورے ہوتے دکھائی دے دیتے ہیں تو جب دن چاڑھائے تو پھر کیا شک کی گنجائش ہے کہ رات ہے کہ دن ہے اس لئے احمدیت کا اس نظر سے بھی مطالعہ کر کے دیکھیں وہ دجال آ بھی گیا اس کے دن پھر بدلنے بھی شروع ہو گئے اور ابھی تک یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں اور کبھی آپ نے آپ کو پتا کہ یہ کائنات ہے کتنی بڑی یہ تو کسی کو نہیں پتا یہ تو کسی کو نہیں پتا نہیں سانچ دانوں نے اندازہ لگا لیا ہے روشنی کے سفر سے روشنی ایک لاکھ چیاسی ہزار میل فی سیکنڈ کے لحاظ سے سفر کرتی ہے درست اور کائنات کے پرلے کنارے سے جو اس وقت سب سے دور ہے وہاں سے جو روشنی اٹھارہ عرب سال یا بیس عرب سال پہلے چلی تھی وہ اب یہاں زمین پہ پہنچ رہی ہے اور وہ اٹھارہ عرب سال پہلے کے واقعات اس زمانے کے روشنی پہنچ کر بتا رہی ہے کہ میں کتنی دور سے آئی ہوں اور کیا پیغام لائی ہوں تو کائنات کا فاصلہ اتنا بڑا ہے کہ اگر ایک شخص روشنی پر چڑھ کر سفر کرے ایک لاکھ شیاسی ہزار بیل فی سیکنڈ تو اس کو کائنات کے دوسرے کنارے تک پہنچنے کے لیے کتنا وقت درکار ہوگا بیس عرب سال یا اٹھارہ عرب سال لیکن اٹھارہ عرب سال سے زیادہ اس لیے کہ کائنات پھیل دی رہی ہے اور دور ہٹ رہی ہے تو جب وہ کنارے پہ پہنچے گا تو کنارہ اور دور ہٹ چکا ہوگا اب سمجھ گئے ہیں بات کو اب آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مطلق مولدی کیا کہتے ہیں کہ کس اسمان پر اٹھائے گئے چوتھے اسمان پر ٹھیک ہے کل کتنے اسمان ہیں سال تو چوتھا اسمان اسمان میڈل میں ہوا نا ٹھیک ہے تو میڈل کا فاصلہ یہاں سے کتنا ہوا دس عرب سال ٹھیک ہے اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر روشنی پر چڑھ کر اس وستی اسمان کی طرف جا رہے ہیں ہوں تو ابھی یہاں کنارے بھی ہوں گے کہیں کیونکہ دو ہزار سال اور دس عرب سال میں بہت فرق ہے بے انتہا فرق ہے تو ابھی تو پہنچے ہی نہیں اور ہاتھ لگا کر فوراں واپس مڑیں تو مولوی آپ کو یہ کہتے ہیں کہ بیس عرب سال تک امید ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آ جائیں گے یعنی کہتے ہیں یہ نہیں ہے مگر مطلب یہی ہے ان کا کیونکہ کہتے ہیں لفظاں لفظاں مانو یہ نبی لوگ ٹائم سپیس سے آزاد نہیں ہوتے یہ نبی پرغمبر ٹائم اور سپیس سے یہ لوگ آزاد نہیں ہوتے کیا وہ خدا کے قانون سے آزاد ہیں نہیں امراض شریفی تو ہی ہے نا میں یہ پوچھ رہا ہوں ٹائم اور سپیس سے آزاد ہوئی ہے نا خدا کے قانون سے آزاد ہیں نہیں خدا کی کانسنٹ کے ساتھ تو ہے نا میں کہہ رہا ہوں خدا کے قانون سے آزاد ہیں کے نہیں نہیں سپیس اور ٹائم کس نے پیدا کیا ہے کیا آپ اپنا قانون اپنے مرضی سے توڑ دیتے ہیں اگر مقنن اچھا ہو تو وہ قانون میں گنجائشیں رکھتا ہے اس کو توڑا نہیں کرتا یہ جاہل لوگ ہی ہیں جو اپنے قانون بناتے ہیں ناقص بناتے ہیں اور پھر توڑنا پڑتا ہے ان کو جو مقنن اچھا ہو وہ قانون میں گنجائشیں رکھا کرتا ہے توڑا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کو اپنے قانون بنا کر توڑنے کی ضرورت کیا تھی جبکہ قرآن خود کہتا ہے کہ میرے قوانین جو ہیں زمین و آسمان پر ہاوی ان میں ایک ضررہ بھی رکھنا نہیں ہے کبھی پڑی نہیں آپ نے یہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتنا بھی رکھنا نہیں ہے کہ اگر تم نظر کو دوڑاؤ اور ڈھونڈو کہ شاید کہیں کوئی لوپول باقی رہ گیا ہو تو تمہیں نظر تھکی بھی واپس لوٹائے گی پھر دوڑاؤ اور پھر ڈھونڈو کہ کوئی رکھنا ہے کہ نہیں ناکام نامراد تھکیوی نظر تمہاری لوٹ آئے گی مگر کہیں کوئی رکھنا نہیں پائے گی تو جس خدا کا یہ دعویٰ ہے کہ میرا قانون اتنا کامل ہے وہ توڑے گا کیوں نعوذ بلہ منزالی کہ وہ خود جاہل ہے تو اس لئے خدا کا قانون ہر ایک کے اوپر برابر چسپا ہوتا ہے نبی بھی اس قانون کی ذات سے باہر کبھی بھی نہیں رہے کوئی نبی یہ نہیں ہوتا کہ وہ کہہ کہ میں خدا کے قانون سے بالا ہوں خدا اپنے قانون کے تابع ان کو بچاتا ہے ورنہ فیرون سے بچانے کیلئے حضر موسیٰ کو دوڑنے کا حکم کیوں دے دیا رسول اللہ علیہ وسلم کو حجرت کا کیوں فرما دیا کیا دنیا کا معمولی عرب کا قانون بھی اس کا غلام نہیں تھا تو حضر عیسیٰ کے ساتھ یہ سلوک کہ جس کائنات میں رخنا کوئی نہ اس میں رخنا خود پیدا کر دے اور جہاں تک حساب کا تعلق ہے جو صاحب دانش لوگ ہیں ان کو پتا ہے کہ حسابی لحاظ سے روشنی کی رفتار سے آگے بڑھنا ممکن ہے ہی نہیں اس حساب کی روح سے جو خدا نے پیدا کیا ہے اس حساب کی روح سے جس کو قرآن کریم فرماتا ہے کہ اس حساب میں قیامت تک اسی حساب سے چاند سورت چلتے رہیں گے اور کبھی بھی ان کی رفتاروں میں کوئی فرق نہیں پڑے گا تو قرآن کی دوسری آیتوں سے دیکھیں اس لیے حضرت عیسیٰ کو بچانے کی خاطر آپ کوئی جھوٹی پناہ نہیں لے سکتے اگر بچانے کی خاطر خدا نے یہ کام کیا کہ قانون توڑ دیئے تو یہود سے وہاں کو نہ بچا لیا ہزار گز اوچا اٹھا لیتا یہود نے پہنچ جانا تھا ہزار گز تک چوتھے اسمان پر ضرور پہشا کے رکھنا تھا سارے قانون تحس نحس سب نبیوں سے الگ سلو اخل کی باتیں کریں خدا کا خوف کریں قرآن کریم نے جو نقشہ کھینچا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت کا صرف عیسیٰ کو بچانے کی خاطر آپ اس کو توڑیں گے اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ وہ آکے کرے گا کیا وہ عیسیٰ آئے گا نا جو پرانا تھا اگر مولوی کی بات ہم مانتے ہیں تو وہ کیا تھا کس کی طرف رسول تھا بنی اسرائیل کی طرف یا اسلام کی طرف بنی اسرائیل قرآن نازل ہوا تھا اس پر اب بتائیں وہ سپیس میں ویٹھا ہوئے ہیں ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گئے ہیں چودہ سو سال حضرت عیسیٰ اوپر غیر مسلم نبی کی طور پر بیٹھے ہوئے یا مسلم نبی کی طور پر یہ تو کرسچنز کا اپنا کانسٹ ہے مسلم کا اپنا ہے وہ مسلمان تو نہیں نا پھر نہیں تو غیر مسلم نبی یہاں کے کرے گا کیا جبکہ قرآن کہے گا رسول اللہ بنی اسرائیل اور وہ جو رسول کے ظاہر ہونے کے باوجود اپنا دین نہ بدلے اس کی غلامی کریں گیا اخل سے بات کریں قرآن تو کہتا ہے ہم نے اس کو تورات کے تابعے کیا انجیل کے تابعے کیا قرآن کا ذکر بھی نہیں فرماتا کہ قرآن کے تابعے کیا تو آپ کو انجیل ہی پڑھائے گا نا آنکھے یا تورات کی دعلیم دے گا تو وہ خود مسلمان ہوگا آپ کو عشائی بنا دے گا آکے تھوڑا سا غور کریں اقل دڑائیں کہ یہ ہو کیسے سکتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر بیٹھے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہو گئے اور ان کو خبر ہی نہیں اور اگر آپ کہیں کہ خبر ہو گئی تو خدا نے برحراس خبر دی نا پھر خبر ہونے کے بعد مسلمان ہوئے کے نہیں ہونا پڑے گا مسلمان ہوئے تو اسلام پر عمل کیسے کریں گے اسلام کی تعلیم برحراس دل پہ نازل ہوگی اور اگر دل پہ برحراس نازل ہوئی تو ایک شریک نبی پیدا ہوگیا کائنات میں یہ سارے ظلم یہ سارے فساد اس لئے برداشت کرنا چاہتے ہیں آپ کہ مریضا صاحب کو سچا نہ مانے سب کچھ اپنا جھوٹا کر دیا کہ مریضا صاحب کو نہ ماننا پڑے یہ اخل کا سودھا نہیں بیٹھ سی بیٹھ سکتا ہے بیٹھ سکتا ہے بیٹھ سکتا ہے بیٹھ سکتا ہے موسیقی